اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کریں چھہ ہزار دو سو سٹھ سٹھ جس نے لبائکا و سعدائکا کے لفظ استعمال کیے حضرت معل بن جبر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا آپ نے آواز دی اے معاذ میں نے عرض کی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے پھر آپ نے تیس تین مرتبہ مجھے اس طرح مخاطب کیا اس کے بعد میں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے میں نے کہا نہیں آپ خود ہی فرمایا آپ نے پھر خود ہی فرمایا اللہ کو بندوں پر حق یہ ہے بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر دوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا معاذ میں نے عرض کی میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے جبکہ وہ یہ کرنے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے یعنی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ہر وقت جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ تو حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے لبائی کا و سعدائی کا میں حاضر ہوں اور مستعد ہوں صحیح بخاری بودلا بودلا جبب رانی رواب رکھ رficع را بودلا